نوہ میں ہوئے تشدد کے بعد مستقل امن بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی زمین میں نوہ کی وڑی مسجد کے مفتی زاہد حسین نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جمعہ کی نماز کی وجہ سے لوگ بازار میں نہ اکھٹے ہوں لوگ گاؤں میں ہی نماز پڑھیں اور بازاروں میں بھیڑ نہ بڑھائیں اہدازامیہ جتنے وقت کے لیے چھوٹ دے اتنے وقت میں ہی خریداری کریں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے میں انوالف ہونے سے ضرور بچیں کل شکروار ہے اور کل زمین کی نماز کا دن بھی ہے کسی بھی طریقے سے ماحول نہ خراب ہو اس لیے جو دھرم گروہ ہیں وہ لگاتار کہ سیج کا سندیز دے رہے ہیں کہ سامپردائی سوہارد بنا رہے نوہ میں امن شانتی بنی رہے اس سماعہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بڑی مسجد کے مفتی زاہد حسین صاحب ہیں ان سے سیدھے بات کرتے ہیں مفتی صاحب کل زمین کی نماز کا دن ہے کہیں نہ کہیں پرشاسن بھی لگاتار آپ سے سمپر کر رہا ہے آپ سے بات ڈی سی سوہم اور ایس پی سوہم بات کر رہے ہیں کیا ایک سندیز جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے دیا ہے اور کس طریقے کی آپ کے عدکاریوں سے بات ہوئی ہے یہ گھٹنا گھٹی اس کے بعد میں پہلا جمعہ ہے تو کیا کریں ہم نے کہا جمعہ کا مسئلہ یہ ہے جو گاؤں میں گھروں میں جو جہاں ہیں وہ وہیں پڑھیں بہیڑ اکھٹی کہیں نہ کریں جس طرح لوگ ڈون کے دوران ہم نے اپیل کی تھی ہوا اپنے عوام سے کوئی مسئلہ میں یہاں بھیڑ اکھٹی نہ کریں بازار میں کوئی نہ آئے نوہ میں نہ آئے اور رہا بھائیچارہ تو بھائیچارہ بنا رہے آپس کا بھائیچارہ آپس کا سانجہ سماج ہے یہ ہمارا مسترکہ سماج ہے مسترکہ معاشرہ ہے تو ملجل کر رہیں اور بات صحیح یہ بھی ہم نے ڈی سی صاحب کے ایس پی صاحب گیان میں دی کہ یہاں نوہو شہر میں یا جلے نوہو میں ایسی بھاونہیں نہیں ہیں لوگوں میں لڑنے بھگڑنے کی وہ بس بہاری لوگ ہیں آئے اور گئے اور کر گئے لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں آپس میں بھائیچارہ سے رہ رہے تھے رہے ہیں صدیوں سے رہ رہے ہیں آج بھی رہے ہیں آگے بھی ہمارا آپس میں کوئی من موٹاو نہیں ہے ابھی بھی ہماری مسجد کے دائیں بھائیں میں سب ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں سب سے ہماری دعا سلام نمستے ہوتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ابھی جمعہ جمعہ کے لیے اکھٹا نہیں ہوئے سب آدمی اپنے گھروں پر اپنے اپنے گاؤں پر رہے ہیں جہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا وہ اپنی زہر کی نماز پڑھیں جمعہ کے نام پر کسی ایک جگہ پر جمعہ نہ ہو اور آپس کا بھائیچارہ بنا رہے ہیں ہم نے یہ بھی اپیل کریے اپنے عوام سے کہ وہ پرساسن کا جلہ انزامیاں کا پولیس کا اس میں صحیح کریں کہ سانتی بھال ہو جائے جلد سے جلد روز مرہ کی زندگی نورمل ہو جائے اور ماحول یہاں کا بھائیچارے کا بنا رہے اور جو غلط شبی گئی ہے وہ غلط شبی ہماری صدر جائے کہ میوات ایسا نہیں ہے جیسے باہر کے لوگوں نے اس کی شبی بنائی ہے یہ اترک تو سرکشا کو لے کے بھی کوئی بات کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی سرکشا لگائیں تو ہم نے کہا اس کی تو ضرورت نہیں ہے نوہ میں یا جلہ نوہ میں لیکن جو کناروں پر ہیں نے جیسے باستپور میں سونے میں پلول میں جہاں تھوڑی ایریکشن ہوا ہے دوسرے تو وہاں کی مسجدوں پر لگا دے لیکن جلہ نوہ کے اندر کی کوئی بات نہیں ہے لگانے کا تردک یہاں سمجھ جائے کوئی دکھت نہیں ہے جیسے تاوڑو میں گھٹنا گھٹکی رات میں دو مسجدوں ہم نے اس کو بھی رکھا ہے کہ وہاں تاوڑو شہر میں جو کچھ گھٹنا گھٹی ہے اس کے انجام کریں اور وہاں رہیں یہاں نوہ میں تو کیسا مسئلہ نہیں ہے باقی پرشاسن جو سمجھتا ہے وہ اپنے طور پر ہماری طرف سے تو ہم انہوں سانتی رہے گی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بڑی مسجد کے مفتی مفتی زہید حسین صاحب تے جنٹا کہنا ہے کہ پرشاسن سے بات ہوئی ہے اور سیج کا آشواسن سویم انہوں نے دیا ہے اور لگاتار جو آوام ہے اس سے اپیل کی جا رہی ہے کہ شانتی اور جو سوہارد ہے وہ بنائے رکھا جائے آدھت پرطاب سنگھ زی میڈیا مو